اسلام علیکم جی دس اس روبا عروج اور انتہائی اہم تشویشناک خبر موصول ہوئی ہے بیورو اف امیگریشن کے سٹیٹس کہتے ہیں کہ روان برس سات لاکھ پچاس ہزار سے زائد پاکستان کے بادصالائیت ہنربند نوجوان جو ہے وہ دوسرے ممالک میں ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے جا چکے ہیں ناظرین برینڈرین کی ٹرم سے آپ یقیناً واقف ہوں گے پاکستان کا بہت سا ٹیلنٹ ہر سال دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر عدم استقام ہے معاشی صورتحال ایسی ہے کہ روزگار کے مواقع تستیاب نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستانی نوجوان ہر سال جو ہنڈر پرسن جاتے تھے اس مرتبہ تین سو فیصد تک پاکستان کے باصلائیت اور ہنرمند افراد جو ہے وہ دوسرے ممالک میں روزگار کے تلاش کے لیے جا چکے ہیں کچھ سٹیٹس اگر دیکھیں تو اس سے پہلے عموماً یہ ہوتا تھا کہ پاکستانی نوجوان امریکہ کینیڈا خلیجی ممالک یا پھر کسی بڑے ملک میں روزگار کے معاشر کے لیے جاتے تھے لیکن اس وقت دفعہ کے جو سٹیٹس ہیں وہ اتنے کوئی افسوس نہ آکے کہ نوجوانوں نے مغربی یورپی ممالک خلیجی ممالک اور ایون سوڈان اور عراق تک اگر ان کو کوئی آفرز آئی ہیں تو انہوں نے فوراں اس کو ایکسپٹ کیا ہے جو کہ پاکستان میں اس وقت ادم استقام اور معاشی صورتحال کو بڑی کلیرلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ باہر جانے کو کسی بھی قیمت پر تیار ہے ناظرین بیورو آف ایمیگریشن کے جو مزید سٹیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بیرون ملک جانے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد میں تین سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے اور روہ سال دو ہزار بائیس میں ہی اب تک سات لاکھ پینسٹھ ہزار عالی تعلیم یافتہ اور ہنرمن نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ذریعہ معاش دوسرے موالک میں جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور یہ صرف عام کوئی ٹیکنیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان میں انجینئرز ڈاکٹرز اس کے ساتھ ساتھ آئیٹی ایکسپرٹس ہیں پیرامیڈکس کے میڈیکل کے شعبے سے ہر شعبے میں بہترین جو کریم ہے کریم آف مائنڈز جس کو ہم کہتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں جن میں سے بیشتر کی منزل سعودی عرب ہے متحدہ عرب امارات ہے اور دوسرے موالک ہیں یورپ جانے کے خواہش مند نوجوانوں نے رومانیا کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ترجی دی ہے جو کہ بیسکلی سٹیٹس کے مطابق ہے اگر ہم دیکھیں کہ وجہ کیا ہے ملک میں بڑتی مہنگائی اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بے یقینی نوجوانوں کے اس برین برین کی وجہ بھی بن رہی ہے اور کچھ اور سٹیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ روا برس ہی پاکستان سے تقریباً سوہ ساتھ ہزار جو انجینئرز ہیں ڈھائی ہزار ڈاکٹرز ہیں سولہ سو نرسز ہیں دو ہزار کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں آئیٹی ایکسپرٹس ہیں پینسٹھ سو اکاؤنٹنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھبیسو ذریعی ماہرین پاکستان ذریعی ملک ہے لیکن یہ صورتحال دیکھ لیں اور نو سو اسادزہ نے دوسرے ممالک کا رکھ کر لیا ہے اپنے معاشر کے ذریعے کے حصول کے لیے مزید سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو روا برس لوگوں نے ترجی دی جن ممالک کو ان میں سعودی عرب یو اے ہی ہے امان ہے قطر ہے کوئت ہے اراک ملیشیا اور تمام ممالک ایون کے وہ ممالک جن کے جنگی حالات صورتحال ہیں وہاں بھی پاکستانی نوجوان جانے کو تیار ہیں سپین، جرمنی، یونان، اٹلی ان سارے ممالک میں تو خیر بہت سے اچھے مواقع موجود ہیں مزید اداد و شمار کیا کہتے ہیں کہ سات لاکھ تیس ہزار سے زائد موجوان خلیجی ریاستوں کی طرف گئے جبکہ چالیس ہزار لوگوں کو یورپی ممالک میں جانے کا موقع ملا ملک کے حساب سے اداد و شمار کے مطابق چار لاکھ ستر ہزار پاکستانی روزگار کے لیے سعودی عرب گئے انیس ہزار جنائٹڈ ایراب امیریٹس میں جا کے انہوں نے پناہ لی ستتر ہزار امان تقریباً اکاون ہزار چھے سو چونتیس لوگ قطر گئے اور دو ہزار جو ہے وہ آپ کے ٹیکنیکل اور ایون با سلائیت نوجوان وہ اب کوئیت میں کام کر رہے ہیں سرکاری دستاویزات کہتی ہیں کہ دو ہزار پاکستانی عراق پانچ ہزار ملیشیا چھے سو دو چین آٹھ سو پندرہ جپان اور تقریباً ایک سو چھتیس ترکی بھی گئے ہیں دستاویزات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ چار سو اٹھتر پاکستانی روزگار کے تلاش میں افریقہ کے ملک سوڈان تک چلے گئے ہیں یہ سٹیٹس ہیں ناظرین اور اس میں مزید بہت ساری چیزیں ہیں تارکین وطن کے حوالے سے اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو پنجاب کے چھوڑنے والے نوجوان ہیں ان کی تعداد دو لاکھ شہ ہزار کیپی سے یہ تعداد اٹیس ہزار ہے نئے جو آپ کے فاتح کے ایریاز ہیں قبائلی علاقے وہاں سے چون ہزار لوگ سندھ سے ستائیس ہزار اے جے کیس سے سات ہزار بلوچستان سے چھ ہزار لوگ جو ہے وہ اور تقریباً اسلامباد سے بھی اتنے ہی لوگ اپنے روزگار کے حصول کے لیے دوسرے ممالک جا چکے ہیں ناظرین ایلرٹس ہیں یہ یہ ایلرٹس ہیں جو کہ اس وقت دیاست اور آپ کی حکومت کو سوچنا ہوں گے کہ آپ جو ٹیلنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز تیار کر رہے ہیں انجرینئرز تیار کر رہے ہیں ٹیکنیکل ایکسپورٹس تیار کر رہے ہیں اپنے سائنس دان تیار کر رہے ہیں وہ آپ کے ملک کو کیوں سرب نہیں کر پار کیوں جو ہے وہ آپ کے ہاں روزگار کے مواقع موجود نہیں ہیں کیوں نوجوان یہ ترجیح دیتے ہیں کہ انتہائی کم پے کرنے والے ممالک میں جا کے کام کر لیں جہاں پہ جنگی صورتحال ہے ان ممالک پہ ان کو یقین ہے لیکن اپنے ملک میں یہ سیاسی ادم استقام معاشی صورتحال کے باعث یہاں کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آنے کو تیار نہیں ہے ڈیپ والٹ کے آپ قریب پہنچے ہوئے ہیں ایسے میں پاکستانی کس پر ٹرسٹ کریں حکومتیں تو ایک دن آتی ہے دوسرے دن ریجیم چینج ہو جاتا ہے تو انتہائی تشبیشناک صورتحال ہے یہ سٹیٹس آپ سے شیئر کرنے تھے کہ تھوڑے سے الیٹ ہو جائیں آپ لوگ شاید اپنے سیاسی مفاد کے لیے وقتی فائدے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا جائیں لیکن یہ نقصان آنے والے سو برس میں بھی اس کا جو ہے وہ ازالہ ممکن نہیں ہو سکے گا شکریہ